جب بھی پارٹیاں اس میں شامل کی جا رہی ہیں چاہے وہ چودی عجیز سنگھ کی لوگ دل ہو چاہے وہ جنسہ دل ہو تو جنسہ دل یا چودی عجیز سنگھ کی لوگ دل کو صرف سے کوئی ملتوں کسی بھی پارٹی کا بہت زیادہ آدھار رہی ہے اس پردیش میں تو کی وہ مقوانتی کا تیرہ اپنے آپ کسی پارٹی چاہے لوگ دل ہو یا کوئی پارٹی ہو کی مقوانتی کا تیرہ اکلیت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ سماجبادی پارٹی اگر کسی بھی پارٹی سے مہا گھڑ بندن کرے گی تو مقوانتی کا تیرہ کیول اور کیول اکلیت شاد ہوئی ہے چلیے عبداللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ امریکہ پرساد سہائی جی ورش پترکار اس وقت فول لائن پہ ہیں امریکہ جی میری آواز سن پا رہے ہیں میری آواز مل پا رہی ہے آپ کو ہاں آ رہی ہے سر سوال ہے مہا گھڑ بندن کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیہار کے بعد ایک بار پھر جو کوششیں تیج ہوئی ہیں مہا گھڑ بندن کو لے کر یہ کتنی پروان چرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں آنے والے وقت میں دیکھیں بیہار چناؤں کے بعد یہ ایک وننگ فارمولا ہے یہ تو تیہ ہو گیا تھا لیکن آج جو سماجبادی پارٹی کی حالات ہیں لخنو میں یا سارے دیش میں اس میں یدی شبال یادہ ہو اس میں لیڈ لیتے ہیں اور چاہ سوچتے ہیں کہ مہا گھڑ بندن پورا بن جائے گا تو یہ مجھے سمبھو لگتا نہیں ہے کیونکہ گھڑ بندن اگر بننا ہے تو شبال یادہ ہو نون سیریس پلیئر ڈیکلیئر ہو چکے ہیں پھر یا تو ملائم سنگھ یادہ ہو کو سوائم سامنے آنا ہوگا یا کسی سے سمجھوتا ہوگا تو اس لیے شیادہ ہو کے تھرو ہی ہو سکتا ہے لیکن ابھی یہ انیشیل سٹیج ہے آپ نے کچھ دن پہلے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا یا اور جگہ بھی سنا ہوگا کہ آجیت سنگھ اور نیتیش کمار کے بیچ میں گھڑ بندن بننے کی سمبھاؤنا قریب قریب تائے ہو گئی تھی اب یہ آگئے ہیں بیچ میں شبال یادہ ہو اب یہ دی ہوتا ہے تو کس شیپ میں ہوگا اور اتر پردیش میں ٹوٹل چار سو چار سیٹے ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دوسرے دلوں کو جس میں کانگرس بھی شامل ہوگا سو سے زیادہ سیٹ سماجوازی پارٹی دے سکتی ہے تو ابھی لمبی دوری گھڑ بندن کو تائے کرنا ہے لیکن سب سے اکثر ایک ہی بات ہے کہ نہ تو اکھلیش یادہ ہو اور نہ ملائم سے یادہ ہو ابھی تک کچھ کہہ ہے اس سلسلے میں تو میں تو اس کو بہت سیریس موو مانتا ہی نہیں لیکن امبیقا جی جو سکھ بگاٹے دلی میں کل دیکھی گئی نہ صرف جیت سنگھ سے ملاقات کر آتے ہیں شیف پہ لیادہ بلکہ پیو پی میں چنانوی سٹریٹیجسٹ پرشاند کشور سے بھی ملاقات ہوتی ہے بند کمرے میں اور وہاں سے بھی کئی ساری خبریں سامنے نکل کر کے آتی ہیں کہ پرشاند کشور سے ملنا کہیں نہ کہیں ایک مان سیمتی کانگریس کی ہوگی اس مہاگٹ بندن میں شامل ہونے کی آپ کو کیا لگتا ہے اگر شامل ہوتی ہے کانگریس تو اس کو فائدہ ہے یا نہیں اس کا جناہ دار بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا نشید روح سے فائدہ ہوگا لیکن میں نے کہا نہیں یہ ابھی تک سیریس موو نہیں ہے وہ پرشاند کشور اس میٹنگ میں تھے کسی تیاغی کے ہاں یہ ایک محض اتفاق کی بات تھی یہ ابھی سیریس موو ہوئے نہیں یہ سٹھ ہے ہمیٹنگی میں واپس آؤں معافی کے ساتھ آپ کو روک رہا ہوں سر واپس آتا ہوں آپ کے پاس ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتا جیشان حیدر جی فون لائن پر جھڑ گئے ہیں جیشان ساب کانگریس کا کیا رکھ ہے اتر پردیش پہ جس طرح سے مہا گھڑ بندن کی باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں چلی ہے لگتا ہے سمپرک ان سے ٹوٹ گیا ہے ایک بار پھر ہم جننے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی ویستتہ انہیں شاید ہے لہٰذا جلدی سے ہم سے ہم جاننا چاہ رہے تھے لیکن ایک بار پھر سے ہم جڑیں گے امبیکہ جی ہمارے ساتھ لگاتا ہے جڑے ہوئے ہیں امبیکہ جی ہم جاننا چاہ رہے تھے کانگریس سے آنکہ ان کا سمپرک ہم سے ٹوٹ گیا ہے لیکن ایک بار پھر ہم جڑیں گے آپ کچھ کہہ رہے تھے کانگریس کس صدی کو لے گا میں نے کہا کہ کانگریس کے صدی صرف اور صرف سیریس بات یہ ہے کہ راہل گانڈی اخلیش یادہو کو پسند کرتے ہیں اور بھائی اخلیش یادہو بھی راہل گانڈی کو پسند کرتے ہیں تو پسند کرنا ایک چیز ہے اور راج نیتی میں ہر ایک ایک سیٹ سے بات چیت ہوتی ہے وہ دور ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے جو کچھ میز نہیں کل ڈلی میں دیکھا گیا اُٹھ کو ایک آپ سانکیتک بات کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ابھی تک لیکن امریکہ صاحب یو پی میں جاتیگت جو گڑت ہے خاص کر مسلمان جو ووٹ ہے حال کی دنوں میں چرچہ بہت تیز ہوئی کہ مسلمان کا جو ووٹ ہے مسلم جو ووٹ بینک ہے وہ آخر کہاں جائے گا ان کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ پرات مکتہ ابھی تک سمجھوادی پارٹی تھی لیکن جس طرح سے انتر کلا پارٹی میں بڑی ہے یہ ایک موجو سوال سب کے سامنے دیکھیں اس میں ایک بات تو سپسٹ ہے کہ گٹ بندن بنے گا ماں گٹ بندن بنے گا تو کچھ دوسری بات ہو سکتی ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں مسلمان جیادہ تر بہوجن سمجھ پارٹی کی اور جاتے ہوئے سپسٹ لکھائی دے رہے ہیں اور شاید شاید مسلم کا پلائن ادھر نہ ہو اس کی ایک کوشش کی جا رہی ہے سمجھوادی پارٹی دوارہ لیکن یہ دیکھنا ہے میں نے کہا ہے بہت دور کی کوڑی یہ بھی ہے آج کی ڈیٹ میں بسپا مہینے مایواتی جی کی پارٹی سوبر نمبر ون ہے چونکہ گلت اور مسلم یہ ساماجی گٹ بندن تو ہو چکا یہ سپسٹ ابھی نظر آ رہا ہے یہ کئی پارٹیوں کے لئے مشکلیں خری کرے گا امیرکا جی میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں چونکہ اور بھی کئی سارے پہلو ہیں سراج مہندی جی ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتہ اس وقت فون لائن کو جڑ گئے ہیں سراج جی میری آواز سن پا رہے ہیں آپ جی جی سن پا رہا ہوں سراج جی کانگریس کا رکھ کیا ہے مہا گٹ بندن کو لے کر یہ ساپ نہیں ہو پا رہا چونکہ اٹکلیں بہت زیادہ ہیں پرشانت کی شور سے بھی ملاقات کر رہا ہے یہ سوپالی آدف دلی میں دیکھیں ایسا ہے جنہوں نے گٹ بندن کے اگواہی کیا ہے سوپال جی پارٹی کے نیتہوں نے شوپال سنگھ وغیرہ نے ان پر بھروسہ کسی کو نہیں رہ گیا ہے کیونکہ مہا گٹ بندن جو بنا تب ہی ہار کیلے اس کو توڑا ملائن سنیادو جی نے ہم اور وہ بھروسے بند لوگ زیادے گئے ہیں اپنے گھر میں تو گٹ بندن کرنی پا رہے ہیں چلے گٹ بندن کرنے کے لیے جو کی ہمیشہ دھوکا دیا اور ان کو تو سوٹ کرتی بھاچپا اسی بھاچپا اور چیتانے کے لیے مہا گر بندنوں سوڑا بیہار کا یہ چاہتے بھاچپا مزدوس ہوگی تو ملسلمان درکمارے ہم کوٹ دے گا یہ میں ایسا نہیں دیکھا ملسلمان بھی اب بچے پڑھ لیے نوجوان پڑھ لیے ہو گئے ہیں پڑھائی ترلو جوان تو وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور جیسا بھی میں سن دھاتا آپ کے انکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھسپا کی طرف بھاگ رہا ہے تو ہم ان کو یاد جنا جاتا ہے کہ دو ہزار بھارہ میں یہی ستیش مشراجین نے کہا تھا برحمان ہمارے ساتھ آ گیا ہے برحمان اور دلیل سے گھٹ جوڑ ہو گیا ہے لیکن کہیں برحمان نہیں آیا تھا اور یہ ستہ سے باہر ہو گئے ستہ کے قریب آتے ہیں جب چوناؤں ہوتا ہے یہ ان کو امانداری رکھا رہی جاتی ہے سارے چار سالے یہ لوگ لوٹتے ہیں اور بیوانی گناتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے ڈیولمنٹ نہیں کرتے سارے چار سالے کوئی کام اکھلے شیادوں کا تو ہوا نہیں آپ ہی بلو کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں آپ ہی کہہ رہے ہیں سرح صاحب کی سپا سے سپا جو سرکار میں اس کے خلاف آپ چوناؤں بلیں گے پرانے ایشو پر ہی ہوگا پرانے ایشو پر ہی ہوگا جیسے بیہار میں ہوا تھا اور چھوٹے موٹے ڈل جو یہاں کے ہیں پیس پارٹی وغیرہ جسے آجی سنجھی ہیں یہ لوگ سب لوگ ہیں یہ ملکل یہ بھوستہ ہے چھوٹے موٹے ڈل ہیں کچھ چھوٹے 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 ہیں چھوٹے ہیں ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی سے دیپاک مشرا جی فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں دیپاک مشرا جی یو پی میں کیا مہا گٹ بندن بننے کے آثار ہیں اس کی سنبھابنہ کو کیا انکار کیا جا سکتا ہے بلکل نہیں انکار کیا جا سکتا ہے اتر پردیس کی پوری کی پوری جنتہ سمپردائی طاقتوں کے خوبیشتیوں سے ان کے دوارہ پھیلائے گئے دھونڈ ان کی کپٹ سے رست ہے وہ اپنے اپنے نیتاؤں کو بات کر دے گی کہ ایک ایسا نیوکت مورچہ بناویں جو گیر سمپردائی طاقتوں کیا کانگریس اس میں شامل ہوگی اس کی کوشش بھی ہو رہی ہے چونکہ کانگریس کے نیتہ ہمارے ساتھ فون لائن پر وہ منہ کر رہا ہے دیکھیں اب وہ منہ کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی رڑنے کی ہے ستان کو یہ کہتا ہے کہ اگر اب وہ مل کر ان طاقتوں سے نہیں لڑیں گے تو پھر تمہابت ہو جائیں گی چلیے شکریہ دیپک جو آپ کا مارسہ جھوڑنے کے لیے سراج مہندی صاحب یہ سماجبادی پارٹی کا رییکشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونل طاقتوں کو روکنا ہے اور اگر کانگریس ان کے ساتھ نہیں آئے گی اس کا مطلب وہ کمیونل طاقتوں کے ساتھ میں خڑی چلیے لگتا ہمارا سمپرک ان سے بھی ٹوٹ گیا لیکن امریکہ جی ہمارے شاہد شاہد فون لائن پر بنے ہوئے امریکہ جی میری آواز سن پا رہے ہیں جی جی امریکہ جی یہ بحث آپ سن رہے تھے سماجبادی پارٹی کا بھی دی ایکشن آپ نے سنا لیکن کانگریس جو کہہ رہی ہے آپ کو لگتا ہے تصویر اتنی صاف ہے جتنا ایک یو پی کے کانگریس کے نیتہ آکر کے ٹیلیویزن ڈیویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ میں نہیں کھلے ہیں یا آج نیتی میں کچھ بھی کچھ بھی ہونا اس بات کے قیاج جو ہیں وہ نہیں لگا جا سکتے ہیں سنبھاوناوں کا اپار یہاں پر جگہ ہوتی جی میں سراج مہدی بھائی کی بات سن رہا تھا اور آنٹک طور پر انتہیں ہم سہمت بھی ہے ایسا میں نے میں نے خود کہا ہے کہ ابھی صرف سنکیت بات ہو رہی ہے سنکیتک سر پر لیکن میں کہا گٹ بندر ایک کنکریٹ چیز ہے صرف سنکیتک زبان میں بات کرنے سے بات بنتی نہیں ہے اور جہاں تاہت ہے ملائم سن یادو یہ سماج وادی پارٹی کی وشوثنیتہ کی بات ہے تو یہ بات تو سچ ہے کہ بیہار میں ان کو مہا گٹ بندن کا چیئرمن بنایا گیا تھا ملائم جی کو اور وہ سوائم باہر آ گئے تو وشوثنیتہ کو تو ایک جھٹکہ لگا لیکن آج جو اتر پردیش کی حالات ہیں اور کانگریس کی جو کمزور ستھیتی ہے میں سمجھتا ہوں گٹ بندن ہوگا تو کانگریسیوں کو خوشی ہی ہوگی لیکن ابھی ابھی تک فیلحال یہ ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے مجھے چھیک ہے امریکہ جی واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس بی جے پی کے بھی نیتہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ لیکن اس سے پہلے ایک نظر جرہ اس گرافٹ پہ ڈال لیتے ہیں جو کی ایک سی ووٹر سروے کے بعد سامنے آیا ہے اور یہ سروے بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے اخلیش یادو کی پکڑ مجبوط ہوئی ان کی جو لوکوپریتہ ہے ان تمام بیوادوں کے بات بڑی ہے جو کی پارٹی منتر کلا کے طور پر سامنے آئے تھے ستتر دشنلو ایک پرتیشت ستمبر میں دیکھا جاتا ہے تو وہیں یہ گراف اکٹوبر میں بڑھ جاتا ہے سی ایم کے طور پر پہلی پسند کون ہے سی ووٹر کے سروے کے نتیجہ بتاتے ہیں مولائم سولہ دشنلو ایک ہے تو اخلیش پچھتر دشنلو استاد ایک بڑا گیپ ایک بڑا انتر ہے تو وہیں ستمبر کہا ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو پرسنٹیج ہے جو پرتیشت ہے وہیں شیوپال کی لوکوپریتہ میں گراوٹ آئی ہے دراصل حالانکہ گراوٹ کوئی زیادہ پرتیشت کی نہیں ہے لیکن پھر بھی گراوٹ جو ہے وہ درج کی گئی ہے ستمبر اکٹوبر ان دولوں مہینوں میں یہ بہت لمبا انترال نہیں ہے ایک مہینے کا ہی گاپ ہے اور اسی مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سارے اٹھا پٹک سپا کے ادھر ہوئی ہمارے ساتھ بی جے پی کے نیتہ چندر مہن جی فون لائن پہ ہیں ان کے پاس ہم چلیں گے چندر مہن جی بی جے پی کے خلاف مہا گڑ بندن بنانے کی کوششیں اتر پردیش میں تیز ہو رہی ہیں اور سماجبادی پارٹی اس کی اگوائی کر رہے ہیں اس کوششوں کو عملی جامع پیلانے کی کوئی ایجیتی کے خلاف ساتھ وہ پریاد کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ستھ پالی عدب الگ پھلک پڑ جائے ہیں کیونکہ اخلیس کی عدب جی نے الگ رہا سنگی ہے اور اس کے قرارن سے ستھ پالی عدب اپنے بھتیجے سے لڑنے کے لیے او جار پلاف کر رہے ہیں اور ابھی پانچ سارے ایک اور جس طریقے سے کارکیا میں برشکاچار لوٹ کی ریجنٹی ہو رہی ہے اتہ پردیس میں تو اس کو ایک چرچہ میں لانے کے لیے اس میں کوائد کرنے کے لیے ایک نظر تھک کوائد ہے کیونکہ اتہ پردیس میں آج اخلیس سرکار کے خلاف ماہول ہے سرکار کے خلاف جو مورچہ بنے گا وہ تو سفل رہے گا اور جو سرکار کے سمرتن میں مورچہ بنے گا تو وہ تو سفل ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے لیکن اتہ پردیس کی جنتہ برشکاچار سے بیسط گردی سے گنڈا گردی سے ترس ہو چکی ہے لیکن جاتیگت ووٹ کا اثر تو پرسہ ہے اس بات کو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا انیس پردیس آپ کیسے نہیں انکار کر سکتے اتہ پردیس میں یہی سب لوگ تھے کیا ہوا عجی سنگھ کی چنام نہیں ہا رہے کیا لوگ سبا کا ہا رہے نا نہیں ویدان سبا چناف کیا ہم بات کر رہے ہیں ارے بھائی آپ دوہزار چودے دوہزار سترے میں دھورنے جا رہا ہے ہم ان کا کوئی قواعد نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے مکتہ پردیس کی جنتہ اکھلیس یادب کے رشتہ چار سے دہست گردی سے ترس ہے اس سے مکتی کمار کلاس کر رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کی باتوں میں کتنی سچائی آنے والے وقت میں دیکھی جائے گی یہ کتنی سچ ہو سکتی ہیں امبیکہ جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم جانتے ہیں امبیکہ جی آپ کو کیا رکھتا ہے بی جی پی کی طرف سے چندرمہون جی بات سامنے رکھ رہے ہیں فائدہ بی جی پی کو ہوگا کیا یہ بھروسہ جتا رہے ہیں وہ اپنے آپ پر دیکھیں یہ پارٹی سپوکسمن ہے یہ پارٹی لائن کے حساب سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے ویڈا لیکن سچائی کہیں اور ہے دیکھئے اگر سماجوادی پارٹی اتر پردیش میں کمزور ہوتی ہے تو بھارتیہ جنتہ پارٹی بھی اوستی امبھاوی روپ پر کمزور ہوگی بھارتیہ جنتہ پارٹی تبھی آگے بڑھ سکتی ہے جبکہ جنوین سرکون آسمت یا چتوش کون یا مقابلہ اتر پردیش میں ہو اور سارے لوگوں میں ہوت بٹے ادر وائز بی جی پی کی ایسی حیثیت ابھی تک نہیں ہے آپ دوہزار چودہ کی بات سپوکسمن صاحب کہہ رہے تھے لیکن اسیمبلی چناؤ بلکل الگ بات ہے یہ لوگ سبھا کی طرز پہ نہیں چلتا لیکن دوہزار چودہ کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کسی بھی راج میں دوہزار چودہ کے بات جہاں جہاں چنا ہوئے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی جی تی وہاں بھی تقریبا دس پرٹیشت ووٹ ان کا گر گیا ہم بیہار اور ڈلی کی بات نہیں کر رہے ہیں جہاں بیجے کی سوپڑا صاف ہو گیا میں مہاراسترہ کی بات کر رہا ہوں وہاں بھی دوہزار چودہ کے مقابلے دس پرٹیشت ان کا ووٹ بلکل ووٹ پرسنٹیج میں گرائیوٹ ضرور آئی اور یہی وستوستیتی ہے ایک واسکتہ بھی یہی ہے ہم اسی پر چرچہ کرنے کی کوچش بھی کر رہے ہیں ہوا 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 ہی بات بہت ہو گئی دجیندر جی ہمارے ساتھ کانگریس سے اس وقت فون لائن پہ جڑے ہوئے دجیندر جی آپ کو کیا لگتا ہے کانگریس کہاں سٹانٹ رکھتی ہے اور کانگریس کا جو جنادھار ہے اس پر اثر پڑا سکتا ہے کانگریس کی پوزیشن تو کافی دنوں سے اترہ پردیس میں بڑی کم جور تھی آپ نے دیکھا ہوگا ادھر 6-7 مہینے سے جس طرح سے کانگریس کے لوگ خاص سے راہول جی کی اثر پریاس اور پھر کانگریس کی شکریتہ کانگریس کی شکریتہ بھی اس لیے کہ راہول جی نے جس طرح سے انہوں نے خود محنت کی جو پروگرین دی کانگریس کو جو ہے جلاستر پر ساری ٹکھیں جو ہیں کانگریس جو چچا بیٹھے ہوئے تھے بہت جاڑے اس صاحب نہیں دکھ رہے تھے کانگریس کانگریس کی کانگریس نے کی ہے جو فارم بھروائے ہیں اور جو کانگریس عام لوگوں سے کھٹے ہوئے تھے اب لوگوں سے جس طرح سے ان کا سمبند بنا ہے جس طرح سے لوگوں کے بیٹھ رہے ہیں لگاتار جا رہے ہیں آپ کہیں گراس روٹ پر کام ہوا ہے ہمدیقا جی آپ لگتا ہے جو باتیں سپوکس پر کہہ رہے ہیں کانگریس گراس روٹ تک پہنچ پانے میں کام یاب ہوئی ہے ان پانچ سالوں میں دیکھ کانگریس پریاس کر رہے گراس روٹ تک جانے میں ابھی تک سفل ہوئی ہے یا نہیں میرا جو ماننا ہے ابھی تک سفل نہیں ہوئی ہے اور سنگت آسم کھالت آئے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ گراس روٹ کو ابھی تک پر بھاویت کر پائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چندر مہون جی بھی بی جی پی سے چندر مہون جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں چونکہ اب سٹریٹیجی کیا رہے ایسا ہے جاتی جاتی باز کا برہشت چار کا دہست گردوں کا کوئی گھٹ بندن اتہ پردیس کی جنت سکھکار نہیں کر رہے اتہ پردیس میں اکھلیس اکھلیس اور اکھلیس کا سمر تک سماج بادی پارٹی اور کانگریس لوگ سوچنا میں ایک ساتھ تھے انہوں نے مینپوری میں کینڈیٹ نہیں دی اٹاوا میں کینڈیٹ نہیں دی کنوج میں نہیں دی تو یہ لوگ ایک ساتھ ہیں ایک جوٹ ہیں کوئی نیا نہیں ہے اور جن 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 کی بات کر رہے ہیں لالو پرشاد یاد تو رشتے دار رہے رشتے دار نبان رہے ان کا کوئی بورٹ چیئر نہیں آس پاس کا سرچت نہیں ہے تو اتا پردیس میں جو دہست گرد ہے دہست کا معاول ہے اس دہست کے خلاف کوئی لڑے نہیں رہے اور لوگ کہ رہے ہیں کہ یہ اور وہ پتہ چلے ٹھیک ہے امریکہ جی لگتا ہے کیا چندربون جی جو بات کہہ رہے ہیں وہی ہے سپا کے بھیتر جو کرسی کی لڑائی ہے چہرے کی لڑائی ہے اس لڑائی کا یہ ریفلیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی ہم بات ماغٹ بندن کی روپ میں کر رہے ہیں نہیں مجھے ایسا بلکل نہیں لگتا ہے وہ لڑائی سٹل ہو گیا اکھلے سیاداؤ نیرویواد نیتا بن گئے سماج وادی پارٹی میں اور مولایف سنگھ کا پور سمرخن ان کو پرابت ہے یہ پترکار یہ پترکار صاحب دوسرے راج کے ان کا اکتر دیر سے کوئی لیو نہ آگت وندن کی قوائد کر رہے سپال یاد وہ اپنا درد بیعا کر رہے ہیں کہ 2003 میں مکمتری بن گیا ہوتا تو یہ تو آپ اتر پردیس کو جانتے نہیں آج اتر پردیس میں سماج وادی پارٹی بیدان صفحہ اشتر تک بٹوارا ہو گیا اکھلیس کے کینڈیٹ اور سپال کے کینڈیٹ الگ الگ آپ جانے کیا بات کر رہے بیجی پی سنی جن موان جی سوال پوچھ نا جب ہماری بات بلکل 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 بولی جن موان جی پوچھ رہا ہے کہ جب لوگ سوال چنان ہوا تو اس میں راعت تیجد سے رائنہ سنگ ان کے خلاف ریتا بگوڑا جو سناؤ لڑی تھی لکھ نون سے جب ریتا بگوڑا جو سن بیجی پی میں سامل کیا گیا تو کیا رائنہ سنگ کی سامت لگی گئی پوری بات سنی پوری بات سنی پوری بات سنی پوری سنی پوری بات سنی پوری بات سنی پوری نہیں ہوگئے اسنی جلدی بات سنی بات سنی بات سنی پوری بات سنی رکھ بات سنی بات سنی بات سنی جن کیا کیا بات سنی بات سنی بات اپنی بات پوری کریں اپنی بات پوری رکھیں چونکہ وقت کی بھی پابندی ہوتی ہے بحث کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اب اپنی بات رکھیں ان سے کہیے کم سے کم تھوڑا بھائی سے پوری بات چھوڑی ہے ہم نے یہ کہا کہ بی جی پی نے سب کے ساری چیز سب کو تو پڑھا لی آپ پر آئیے کہ تمام قوائد کئی مہینے سے کر رہی ہے کہ جنتہ کا سمرتن ان کو کئی ملا ان کے راستیت دکھ لگاتار دوڑے کر رہے ہیں گلی گونتوں میں جا رہے ہیں جہاں پر بھی میٹنگیں کر رہے ہیں کہ جنتہ کا سمرتن کیوں نہیں مللا ہے آنکہ میں ایسا نہیں لگتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کی اتھانی اتھانی اتھاب دیس کی اکائی نے خود دیکھا سوچا کہ موڈی جی ہوں یا ساں ہوں دونوں لوگوں نے جیسے لگ رہا کہ اتھاب دیس کو پوری طرح سے قبضہ کر لیا ہے جو بی جی پی کے لوگ سالوں سے بی جی پی کو کھڑا کرنے میں لگاتا جھوٹے رہے ان کی جس طرح سے اوپیشہ کی جا رہی ہے جس طرح سے اتھاب دیس کے نیتاؤں کی اوپیشہ ہو رہی ہے جس کے کیا بھارتی جنتہ پارٹی مجبوط ہو رہی ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی امیسہ جی امودی جی اتھانی نیتاؤں اور کارکرپاؤں کو کہیں پر بھی بیسواس میں لے کر کچھ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرما جی جس طرح سے جدھیہ میں گئے بینے کھٹیار جی کا ویان کیا ثابت کرتا ہے ان کو کیا محسوس کرتے ہیں اسی طرح سے بی جے پی کے بھی بہت سارے کارکرسہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی اوپیشہ کی جا رہی ہے اور یہ نیتاؤگر اتھاب دیس کی راجنیت میں خوابی ہوتے کے لے جانے ایک سوال یہاں پر آپ اٹھا رہے ہیں میں اس سوال کو سنچویپ میں کر کے چندرمون جی سے پوچھتا ہوں چندرمون جی سوال یہ ہے کہ بی جے پی کے پاس آخر ایسا کون سا مددہ ہے کون سی جادو کی چھڑی ہے جس کو بی جے پی گھومائے گا اور بی جے پی اتھا پردیش میں جیت جائے گی چونکہ یہاں پر مقابلہ چتوشکوڑی ہوگا اگر مارگٹ بندن نہیں ہوتا ہے تو سب کے پاس وکاس کی کئی سارے روڈ بیپ ہیں جو جنتہ کے سامنے رکھیں گے تو آپ پر ہی کیوں اشواس کیا جائے یہ سوال جنتہ کے سامنے ہوگا ایسا ہے مقابلہ ایک ہی کونیا ہوگا اور جس طریقے سے سارے لوگ مل کر وہ تو آپ سے رہے ہیں آپ سن لیجئے آپ سن لیجئے میں بولا ہوں نا مجھے سنیے اور جو آپ کے سوال ہے ان کا جواب دوں گا میں اب مجھے سنیے نا مقابلہ کیول بی جے پی بنام ہوگا چاہے کونگریس ہو چاہے وصفہ ہو چاہے صفاہ ہو یہ تینوں بی جے پی سے لڑ رہے ہیں اور بی جے پی تینوں سے لڑ رہی ہے اور یہ تینوں آپ اس میں انڈریسٹینڈنگ کرتے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ بی جے پی کو کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے اب اٹاوا کا کارگیام ان کو ترپاڈی جی کو نہیں دکھ رہا ہے ان کو سارنپور ریلی نہیں دکھتی ہے ان کو اتا پردیس میں دلس کی اچھا ان کو نہیں دکھتی ہے راہول گاندی جی گھوم رہے ہیں لیکن دلس کی اچھا ہوگی تو وہاں نہیں جائیں گے مدفر آپ پر گھواہ دی تندرون جی میں آپ کی پاس کون سا ہوتا ہے یہ سب باتے تو بہت شکریہ چندرون جی معافی کے ساتھ آپ کو روک رہا ہوں درجندر جی آپ کا بھی ہمارا سا جنڈنے کے لئے امپیکہ جی آپ کا بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اتر پردیش کی راجنیتی میں جو بدلہ آ رہے ہیں جیسے جیسے چناؤ نزدیک ہیں تقریباً کچھ ہی مہینے اب باقی ہیں چناؤ آنے میں ایسے میں سرگرمیاں بڑھنا رازمی ہیں لیکن جس طریقے سے بات بہاں گٹ بندن کی ہو رہی ہے تو ایسے میں ہر راجنیتک دل کے کہیں نہ کہیں ان کی جو چیلنجز ہیں چناؤتیاں ہیں ان میں بدلہ ضرور آیا ہے سٹرائٹیجی کو بھی بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اسی کا ایک اثر جو ہے وہ دلی میں دیکھا جا رہا ہے جب پرشانت کشور سے ملاقات کرتے ہیں شوپال سنگھ یادہو ایک بند کمرے میں تقریباً ایک ڈیلے گھنٹے ملاقات چلتی ہے کیا چرچہ ہوتی ہے چناؤ سٹرائٹیجیسٹ مانے جاتے ہیں پرشانت کشور یہ اپنے آپ میں ایک بڑا مہتپون سوال ہے چلیے آج کی ساتھ اسی کے ساتھ آج کا مدہ میں فلال اتنا ہے نمسکار